اسلام علیکم دوستو میں ہوں شارف خان فلسطین اور اسرائیل کے بیٹ چل رہی جنگ کو لے کر کچھ تازہ ترین اپ ڈیٹ آئے ہیں جو ایک ایک کر کے آپ کے ساتھ ساجہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں آج کی تازہ ترین اور پہلی بڑی خبر یہ ہے کہ اسرائیلی آرمی کے دوارہ لیبنان بورڈر کے گاموں پر ایک بار پھر سے ائر سٹرائک کی گئی جس میں آٹھ لوگ شہید ہو چکے ہیں حضباللہ کے آپ کو بتا دوں کہ حضباللہ کے لڑا کے اسرائیلی آرمی کے اوپر حملہ کرنے کے لیے گھات لگائے بیٹے تھے لیکن اسرائیلی آرمی نے زمین سے حملہ نہ کر کے آسمان سے حملہ کیا یعنی ائر سٹرائک کی جس میں آٹھ لوگ شہید ہو چکے ہیں خبر آپ کی سکرین پر ہے بور انٹین نے اس خبر کو ساجہ کرتے ہوئے بتایا ہے کہ حضباللہ کے لیے آج بہت ہی کٹھن دن ہے اور ساتھی ساتھ جو حضباللہ کے الائز کے لوگ ہیں جیسے حماس اور باقی ریسسٹنس یعنی پرتی روت کے جو گروپ ہیں ان کے لیے بھی بہت زیادہ دکھتائی دن ہے جس طرح سے حضباللہ کے یہ آٹھ لوگ شہید ہو چکے ہیں وہ بہت زیادہ دکھتائی ہے دوستو آپ کو بتا دوں کہ حضباللہ ہی وہ ایک ایسا سنگٹھنے جو لگتار حماس کی طرح اسرائیل سے لڑ رہا ہے حضباللہ ہی ایک ایسا سنگٹھنے جو لگتار حماس کے لوگوں کے درد کو اپنا درد سمجھتا ہے ایسے میں اسرائیلی آرمی کے دوارہ ائر اسٹرائک کی جاتی ہے اور ان کے آٹھ لوگوں کو شہید کر دیا جاتا ہے یقینا ہمارے لیے بھی اور جتنے بھی وہ لوگ جو فلسطین سے محبت کرتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ فلسطین آزاد فلسطین ہو ان سب لوگوں کے لیے یہ بہت بڑی دکھ کی خبر ہے تو دوستو اسی کے ساتھ چلتے ہیں انگلی خبر کی طرف انگلی خبر کو آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ وار انٹیل نے اسے ساجہ کرتا ہوئے بتایا ہے کہ ترکی کے دوارہ یعنی ترکی کے دوارہ اسرائیل کو بھاری تعداد میں گن پاوڈر بھیجا گیا ہے اور ساتھی ساتھ کچھ ایکسپلوزن بھی بھیجے گئے ہیں جب سے یہ جنگ چل رہی ہے تب سے لے کر اب تک ترکی کا اور اسرائیل کا ایمپورٹ ایکسپورٹ چالو تھا اور یہی کارن ہے کہ ترکی کے دوارہ ہزاروں کی تعداد میں وہاں پر بلٹ بنانے کا پاوڈر بھیجا گیا ہے اور ساتھی ساتھ جو چھوٹے بومز ہوتے ہیں وہ بھیجے گئے ہیں خبر آپ کی سکرین پر ہے وار انٹیل نے ساجہ کرتے ہوئے بتایا ہے کہ جب وہاں پر وپکچی پارٹیوں نے اس بات کا بیرود کیا تو ترکی کے پرسیڈنٹ طیب اردگان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ غازہ کے اندر جو ملٹری اسرائیل کی طرف سے گئی ہوئی ہے وہاں پر اس گن پاوڈر کا استعمال نہیں کیا گیا ہے جو ہم نے بھیجا ہے اور نہ ہی ان بومز کا استعمال کیا گیا ہے اب آپ یہ حساب لگا سکتے ہیں کہ ترکی کا جو بادشاہ ہے وہ کتنا زیادہ دوگلا بادشاہ ہے کہ اس کو بتا کے استعمال کریں گے وہ اسرائیلی سے نہیں ترکی نے ساتھ اکتوبر سے لے کر سیکڑوٹن بارود وہاں پر بھیجیے اسرائیل میں جن کا استعمال اسرائیلی ارمی نے بے شک کیا ہوگا حالانکہ طیب اردگان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ اس بارود کا استعمال نہیں کیا گیا لیکن آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے ہی دیش کے اندر ابھی ہم پاکستان سے کوئی چیز مگا لیں بنگلہ دیش سے کوئی چیز مگا لیں اس کے بعد بنگلہ دیش کا یا پاکستان کا اختیان نہیں رہے گا کہ ہم اس کا استعمال کیسے کرتے ہیں لگتار اسرائیلی ارمی نے ساری دنیا سے بارود مگا کر غازہ میں ڈالی ہے اور انہی میں سے ایک دیش ہے ترکی ترکی ایک واحد ایسا دیش ہے جس کی خبر میں آگے بھی آپ کو سنانے والا ہوں کہ امریکہ کو کتنے لاکھ تن وہاں پر گولیاں اور بوم ایکسپورٹ کر رہا ہے ترکی امریکہ کو وہ آگے خبر آئے گی لیکن یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ ترکی کے راست پتی طیب اردگان نے چہرے پر ناقاب لگا کر دنیا کو بے وقوب بنانے کا کام کیا ہے طیب اردگان نے جس طرح سے اسرائیل کی مدد کی وہاں پر ایکسپلوزن پہنچائے وہاں پر باروت پہنچائے اس کو دنیا یاد رکھے گی وہ تو بھلا ہو وپکچی پارٹیوں کا جنہوں نے آواز اٹھائی اور دنیا کے سامنے یہ خبر لے کے آئے کہ دیکھو ترکی نے کتنے بڑے پیمانے پر باروت کا ایکسپورٹ کیا ہے ادرائیل کو اب دوستو اسی کے ساتھ چلتے ہیں اگلی خبر کی طرف اس خبر کو بھی آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں وار انٹیل نے سازہ کرتے ہوئے بتایا ہے قادوں کے ابو عبیدہ جو حماس کی اسپوکس پرسن ہے انہوں نے ساری دنیا کے مسلم حکمرانوں سے بھی یہ کہا ہے کہ اب تو تمہارے پیروں کی جو بیڑیاں تھیں وہ ختم ہو چکی ہیں جو تمہارے اوپر پابندیاں تھیں وہ ختم ہو چکی ہیں کیونکہ یونائٹڈ نیشن اور انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے راستہ صاف کر دیا ہے اگر آپ لوگ چاہو تو تورن پراب پرباو سے اسرائیل کے ساتھ اپنے سارے ٹائز توڑ سکتے ہو کیونکہ سب سے پہلے قدم دوستو یہ ہوتا ہے کہ یو این یعنی یونائٹڈ نیشن جب کسی چیز کو پاس کرتا ہے اور وہ کسی دیش کے اوپر ایمپلیمنٹ کرتا ہے یعنی اس کے اوپر لگاتا ہے اور وہ دیش اس چیز کو مانتا نہیں ہے تو پھر دنیا کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ پوری دنیا کے دیش اس سے اپنا ایمپورٹ ایکسپورٹ اور ویپارک سارے راستے تھوڑ دیں نے کہا ہے تو یہ عربی دیش قانونی طریقے کو بھی اپنانے کے لیے تیار نہیں ہے یعنی اسرائیل سے نہ تو رشتہ ختم کر رہے ہیں نہ ہی اس کو جو سپلائی دے رہے ہیں تیل کی اور باقی ساری چیزوں کی اس کو ختم کر رہے ہیں لگتار اسرائیل کی مدد کے لیے ہر دم آگے کھڑے ہیں تو اب یہ بتاؤ مجھے کہ غازہ کے فلسطین کے اندر لڑنے کون جائے گا وہاں پر جو لڑنے والے کچھ لوگ ہیں تقریباً آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے چالیس ہزار لڑاکوں کا سنگٹھن ہے چالیس ہزار لڑاکوں کا سنگٹھن کیا دنیا کے تیس پہتیس دیشوں سے لڑ سکتا ہے آپ بتائیے وہ تو اللہ کی مدد شامل ہے جو غازہ کے اندر آج بھی اسرائیلی آرمی کو مار رہے ہیں لیکن ماہ کے لوگوں کی جانوں کو بچانے کے لیے تو ان دیشوں کو آگے جانا ہی پڑے گا انٹرنیشنل کورٹ کہہ رہا ہے کہ وہاں پر جا کر کے کر روائی کرو یونائٹی نیشن کہہ رہا ہے کہ وہاں پر جا کر کے کر روائی کرو اس کے باوجود بھی یہ عربی دیش اپنے کان میں تیل ڈال کر بیٹھے ہوئے ہیں کوئی بھی غازہ کے جنگی میدان میں فلسطینیوں کی مدد کو آگے نہیں جا رہا ہے تو دوستو بات صرف اتنی ہی نہیں ہے جب اسرائیل نے یہ دیکھ لیا کہ عربی دیش کتنے بڑے کائر ہیں اور وہ آگے بڑھنے والے نہیں ہیں تو اسرائیل نے ایک اور خطرناک ارادہ بنا لیا ہے خبر آپ کی سکرین پر ہے وار انٹیل نے اس خبر کو ساجہ کرتے ہوئے بتایا ہے اسرائیلی میڈیا کے اندر چینل ٹویل پر یہ خبر چل رہی ہے جس کے اندر یہ بتایا ہے کہ اسرائیلی آرمی نے تیاری شروع کر دیئے رافہ شہر میں آپریشن چلانے کی اور وہاں پر بلڈنگوں کو نیچے دھارہ شاہی کرنے کی ان کو اڑانے کی اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیلی آرمی نے یہ رنیتی بنائی ہے کہ رافہ شہر کو آئیسولیٹ کیا جائے گا یعنی کہ الگ الگ بھاگوں میں باتا جائے گا اور اس کے بعد وہاں پر حملے کیے جائیں گے آپ کو بتا دوں کہ بینجامین نیتنیاہو نے چالیس ہزار ایسے ٹینٹ کو اوڈر کیا ہے چائنہ میں جن کو بنایا گیا ہے کہ جن تمبووں کو غازہ کے چنگی میدان میں لگا کر اسرائیلی آرمی وہاں پر رہے گی اور وہیں سے غازہ کا جو شہر رافہ اس کو اپریشن چلائے گی وہاں پر اس کو انجام دے گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشن کے پرستاؤ کے پاس ہونے کے بعد جبکہ یہ جنگ رک جانا چاہیے تھی وہیں اسرائیل اور بڑے پیمانے پر جنگ کی تیاری کر رہا ہے اور غازہ کا آخری شہر رافہ میں آپ کو بتا دوں کہ غازہ کا یہ آخری شہر جو مصر بورڈر پر رستی تھے اس کے بعد آپ یہ مان کے چلیے کہ اگر یہ شہر ختم ہو جاتا ہے سترہ اٹھارہ لاکھ لوگ ابھی اس شہر کے اندر ہیں جو ریفیجی کے طور پر یعنی کیمپ لگا کر تمبو لگا کر وہاں پر رہ رہے ہیں جو باقی غازہ کے حصے سے نکل کے وہاں پر آئیں اگر یہ شہر ختم ہوتا ہے تو پورا غازہ ختم ہو جاتا ہے پورا غازہ ختم ہو جائے گا اور پھر کوئی بھی دیش اگر یہ کہے گا کہ ہم نے یہ کیا یا ہم یہ کر رہے ہیں فلسطین کے لیے اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے کیونکہ پندرہ بیس لاکھ لوگوں کی جان خطرے میں ہیں آپ کو بتا دوں کہ یہ عربی دیش لگتار اپنی عیاشیوں کے عیش و عشائش کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں ان لوگوں کو یہ پتا نہیں ہے کہ غازہ کے جنگی میدان میں کیا ہونا ہے دوستو اسی کے ساتھ چلتے ہیں اگلی خبر کی طرف اگلی خبر کو آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں ایران افضرون نے اس خبر کو سادہ کرتے ہوئے بتایا ہے کہ امریکہ نے پاکستان کو دھمکی دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ اگر پاکستان نے ایران سے گیس خریدنی شروع کی یعنی ایران کی اور پاکستان کے بیچ میں جو گیس کی ڈیل چل رہی ہے اس کو فائنل کیا تو پھر امریکہ پاکستان کے اوپر وہ سینشن لگا دے گا جن سینشن کو ہٹانے کی بات ہوئی تھی جن کو ختم کرنے کی بات ہوئی تھی امریکہ اور پاکستان کے بیچ یعنی سیدھے طور پر اگر آپ کہیں تو پاکستان اور امریکہ کے بیچ میں ایک ڈیل ہوئی ہوئی ہے امریکہ کی طرف سے پاکستان پر کچھ سینشن لگائے جانے تھے لیکن ان سینشن کو ہٹا لیا گیا ہے اب پاکستان کیونکہ ایران کے ساتھ میں بزنیس کر رہا ہے آپ لوگ جانتے ہیں کہ ایران اور امریکہ کٹر دشمن ہیں تو امریکہ کو ہرگز یہ گوارہ نہیں کہ اس کی دشمن کا بزنیس بڑھے یہی وجہ ہے کہ پاکستان سے سیدھے طور پر اس نے یہ کہا ہے کہ اگر نیگویشن نہیں ہوا اگر تم نے ایران سے گیس خریدنا اسٹارٹ کر دی تو اس کے بعد پھر ہم تمہارے پر وہ سینشن لگا دیں گے وہ پابندیاں لگا دیں گے اسی کے ساتھ چلتے ہیں انگلی خبر کے طرف اس خبر کو آر ٹی اردو نے لکھا ہے آر ٹی اردو نے اس خبر میں جانکاری دیتے ہوئے پوری بات بتائیے دوستو جیسا کہ پیچھے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ترکی نے ناکیول اسرائیل کو ہتھیار بھیجے ہیں بلکہ دو ہزار پچیس تک ترکی امریکہ کو کتنے بڑے پیمانے پر ہتھیاروں کی سپلائی دے رہا ہے ذرا وہ سنیے پینٹا گن نے ایک لاکھ سولہ ہزار راؤنڈ کومبیٹ ریڈی ایمینیشن اوف ٹرکی سے خریدے ہیں یہاں پر آپ کو بتا دوں کہ جو راکٹ ہوتے ہیں جو لانچر ہوتے ہیں ان کی بات چل رہی ہے ایک لاکھ سولہ ہزار پاؤنڈ خریدے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ ترکی جو ہتھیار بنا کر امریکہ کو بھیجتا ہے سیدھے طور پر امریکہ کے ٹیکسز میں یہ ہتھیار بنا کر کے ترکی دے گا تو یہاں پر انہوں نے کہا ہے کہ دو ہزار پچیس تک یوروپین یونین کو بھی اور امریکہ کو بھی سٹینڈڈ لیول تک ہتھیار پہنچائے گا مطلب بڑے پیمانے پر ہتھیاروں کا زخیرہ پہنچائے گا اب یہاں پر آپ دیکھئے کہ امریکہ اور یوروپین یونین کیا کرتے ہیں امریکہ اور یوروپین یونین کس کے دشمنے اور ان کا کیا کام ہے تو یہاں پر ترکی لگتر ان لوگوں کو مدد پہنچا رہا ہے ہتھیار پہنچا رہا ہے ایک لاکھ سولہ ہزار پاؤنڈ جو امریکہ کو اس نے بارود بیچی ہے جو لانچر بیچے ہیں اگر ان کا پچاس پرتیشت بھی اگر غازہ کے جنگی میدان میں پہنچایا جاتا تو شاید غازہ کے لوگوں کو بہت مدد مل سکتی تھی لیکن آپ لوگ جانتے ہیں کہ ترکی لگتر بزنس کے مادیم سے امریکہ کو یہ پہنچا رہا ہے لیکن وہ اپنے پیشے کے دم پر غازہ کے اندر نرسنگھار کر رہے ہیں تو کیا یہ ترکی کے لیے صحیح بات ہے کیا ترکی کو یہ کرنا چاہیے ترکی ایک طرف کہتا ہے کہ ہم غازہ کے لوگوں کے ساتھ میں کھڑیں کے اندر ہزاروں کی تعداد میں بھڑ کو اکھٹا کرتے ہیں اور ان کو بھاشر دیتے ہیں سمبودیت کرتے ہیں اور ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ نئی جی ہم جو ہے یہ کام کریں گے ہم غازہ کے ساتھ میں ہیں تو آپ لگا لیجئے کہ بھاشر بازی ان کی کچھ اور ہے اور زمین پر کچھ اور کام کرتے ہیں تو دوستو یہ آج کی کچھ تعدادرین اپ ڈیٹ تھے جو ایک ایک کر کے میں نے آپ کو بتایا اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر رول کا بٹن ضرور سلیک کریں باقی انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں تب تک اپنے بھائی کو اجازت دیجئے خدا حافظ جائے ہند جائے بھارت